انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے خلاف لاہور میں مقدمات کا چالان جمع کروانے کا حکم دے دیا لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج خالد عرشد نے تحریری حکم جاری کیا عدالتی حکم میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر نے شاہ محمود قریشی کا تیس دن کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگا ہے تفتیشی افسر نے سابق وزیر خارجہ سے مطالق کوئی پیش رفت رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی عدالت شاہ محمود قریشی کو چودہ روزہ جیوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیتی ہے تفتیشی افسر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کا موبائل فون ریکاور کرنا ہے سابق وزیر خارجہ کے وکیل کے مطابق گرفتاری کے وقت موبائل فون پولیس نے پکڑ لیا تھا عدالت نے پی ٹی آئی رنوما پر لاہور میں درج مقدمات کا چالان جمع کروانے کی ادایت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو جیوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دیئے